السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے تمام لوگ خیاتیت سے ہوں گے اور میں یہ دعا کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے استقاضے پر رکھیں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور بس ہم سیکھتے نہیں ہیں تو یہ ایک چھپکلی تھی جو مری ہوئی تھی جو ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اس چھپکلی سے حالانکہ وہ کہتی کچھ بھی نہیں ہے بس اوپر آ جاتی ہے اور مجھے کچھ نہیں پتا تو یہ دیکھیں میں نے جب اس کو اس حالات میں دیکھا تو یہ جو کیڑیاں ہیں یہ کھا چکی تھی آدھا فیز کھا چکی ہیں اور اس کی ایک ٹانگ تب ٹانگیں تقریباً کھا چکے ہیں کیڑیاں تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جو چیز ہے کسی کی غزا کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا ہے تو اچھی انٹیوں کو یہ چھپکلی کے کھانے کا ذریعہ بنا دیا سبحان اللہ تو اب مجھے کہنا یہ ہے یہاں یہ ہے اس بات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں حالانکہ ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے بھی اسی طرح ہی مرنا ہے اور جس طرح سے سلاب اور باقی ساری چیزوں کی سیچویشن ہے چل رہی اس سے جو ہے وہ ہمیں نصیحت ہی لینے چاہیے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ چنٹیاں ہیں نارمل سے چنٹیاں یہ وہ والی چنٹیاں نہیں ہیں جو کسی کو کچھ کہتی ہیں یہ دوسری والی ہیں کہ کچھ بھی نہیں کہتی ہے یہ وہ چنٹیاں ہیں جن کی طاقت اور پاور کے ساتھ وہ اس کی پونچھل کو چھپکلی کی پونچھل کو ادھر لے کے جا رہی ہیں اور ادھر لے کے جا رہی ہیں سبحان اللہ اور وہ والی دوسری چنٹیاں بھی ہیں جو ادھر ادھر گھوم رہی ہیں یہ جو ہے یہ سارے ملکے چنٹیاں یہ سب اس کو ختم کر دیں گی کھا کھا کے اور جناب ہمارا بھی یہی حال ہو جانا ہے قبر میں تو مطلب یہ عبرت کے لیے نصیحت کے لیے بہت ضروری ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا اور اس پہ نظر ثانی کرنا بے حد ضروری ہے تو اس طرح کی کتابات بھی آپ پڑھا کیجئے اور غور و فکر کیا کرئے کہ مطلب انسان کیا ہے اور ہم کس ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں آجزی کے ساتھ چلنا ہے آپ جتنے بھی بڑے انسان کو دیکھ لیں اس نے یہی یہی اسی حالت میں جو ہے وہ جانا ہے یہ دیکھیں جی اس کی ٹانگیں اس کا چہرہ آنکھ آئی اس سے سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور میں نے کچھ منٹ کی جو ہے وہ ویڈیو کو شوٹ کر کیا ہے میں نے اسی لیے کہ جس طرح مجھے اس بات سے سوچ اور فکر آ رہی ہے اس طرح سے آپ بھی تھوڑا سا دیکھ سکیں اور آپ بھی تھوڑا نظر ثانی کر سکیں یا اللہ بس تو رحم کر اور تو جو ہے وہ معاف فرما دے اور سب کے لیے دعا کیا کریں میں بہت زیادہ نہیں بول پاتی اپنی ویڈیوز میں جونکہ یہ میرا چینل جو ہے وہ اس ٹائپ کا نہیں ہے کہ میں کسی کو کچھ کہہ سکوں یہ بتا سکوں ہاں یہ ہے کہ غور و فکر آتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا لمحہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر تو جو ہے وہ ہو سکے تو جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ بہت زیادہ آپ نے پڑھنا ہے جو کہ مطلب ہر انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں اٹلیز ہمیں پتا تو ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں تو جو چیز انسان خود پڑھیں سنیں اور وہ اس پہ عمل کریں تو بس میرا یہی آج کا میسج ہے اور یہی بات کہنی ہے مجھے کہ قبر کی تیاری کریں وہی کام آنی ہے ہمیشہ اسی کا ہی سوال ہے اور اسی کے لیے ہی ہم بھیجے گئے ہیں تو ہو سکے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور آپ کمنٹ میں ضرور کہہ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کوئی بھی ایسا انسیڈنس ہو یا کوئی بھی اسی بات ہو جو کہنا چاہتے ہوں کبھی کہیں نہ ہو اس ایمان کے بارے میں کہ ایمان کس طرح سے تازہ ہو سکتا ہے یا ہوا ہے آپ کا تو یہی چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط کرتی کرتی ہوئی زندگی میں چلتی ہیں بس ہمیں غور کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتے ہیں سب کے لیے موقع دیتے ہیں اس موقع کسی فائدہ کس طرح سے اٹھانا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے بے شک انسان بہت زیادہ غلطیوں کا کتلا ہے مگر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ماف کریں گے ہمیں ہمارا حال تو بھئی یہی ہونا ہے یہ ایک حقیقت ہے کڑوی حقیقت ہے بس ایسا ہے کہ اگر قبر میں تو وہی ہوگا نا جو آپ نے پوری دنیا میں آپ نے اپنا بگ گزارا ہوگا جس طرح سے تو میرے پاس بہت زیادہ کچھ نہیں ہے بولنے کو ہے تو بہت زیادہ مگر بولا نہیں جا سکتا کیا کیا انسان کس کس بارے میں بولے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی اس طرح دیکھو اس طرح دیکھو سب جگہ نگاہیں دوڑاؤ تو اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرشمیں نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی احسانات نظر آتے ہیں ہمیں تو یہ والی چیزیں بہت اٹیک کرتی ہیں انسان کو تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کے جو ہے وہ اس باتوں کو غور کرا کریں سوچیں سمجھیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ماف کریں اور قیامت میں بھی اور قبر میں بھی اس طرح کا حال نہ ہو کیچنٹیاں کھائیں اور کیرے مکوڑے کھا لیں ہمیں اللہ ماف کریں اللہ ماف کریں ابھی دیکھیں کہنے کی بات اور محسوس کرنے کی بات ایک اللہ کے اور کسی کے ساتھ ہو رہا ہو اب دیکھو یہاں میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے میں تو بول رہا ہوں یہ تو صرف اس چھکلی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مر گئی ہے اور چنٹیاں جو ہے اس کو کھا رہی ہیں سبحان اللہ تو یہ چیز ہے غور کرنے کی بس اور میں بس یہی کہوں گی کہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں بھی انشاءاللہ رکھوں گی حاضر ہوں گی ایک نو ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ